منسوق حکم ہے وہ آیت نہیں ہے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھی ہم نے اپنا کو غیر بنانے جو نفرت کیا وہاں بڑھ کر رہی ہے یہاں مت بڑھکا ہو جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سہاد اجڑ گئے کتنی مائے بے آسرا ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے زیوانی اگوزہ کی مسئلہ ملی جاتے ہو اگوزہ کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کا ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عبای کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزت میں عبداللہ بن عبای سب سے نیچے کی دوزت میں ہے ان کے بیٹے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں ہم نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا ابو جہل بدبق منافق تبایق کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھنگ باقی منافق کون چاہتے ہو کسی کو پتا نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبای کا منافق کونے تو سب کو بھاریتے ہیں آپ جنازے کیلئے اکھا عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ یہ کون ہے تو مجھے پتا ہے کون ہے تو اس کا جنازہ جنب رہا ہے تو شاید اللہ معاف کر دے کہ عمر پیچھے ہر جا مجھے پتا یہ کون میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں تو میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا ہاں اگر کو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ کہتا اے میرے لحبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کروں گا تو میں اس کم وقت کا ستہ دفعہ جنازہ پڑھا دیتا کوئی بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹھ گئے ہو نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آئے لے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کون گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھ آخری نتیجہ جو تھا ان کا یہ ہے کہ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو مگر دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کون سے کفری عقیدے پر یعنی تم نبی کو علم غیب کا انکار کرو اس عقیدے پر پکے رہو نبی کو مردہ سمجھو اس عقیدے پر پکے رہو مگر دوسرے کے لئے گنجائش رکھو ایک منسوخ واقعے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے اور یہی آئی ڈیو ویڈیو اتنا چل رہا ہے کہ اچھ 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 نوجوان ہمارے اس ویڈیو کو سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں ایک قصہ سنایا تھا ہے تاریخ جمعیل صاحب نے اور واقعہ یہ سنایا کہ عبداللہ ابن عبائی مر گیا منافق تھا کھلا وہاں منافق تھا تو ان کے بیٹے آئے عبداللہ ابن عبائی کا بیٹا ہے صاحبی تھے یا ایمان لا چکے تھے عبداللہ نامین کا بھی وہ آئے کہا یا رسول اللہ بیرے باپ مر گیا اس کی آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے کرتہ دے دیجئے جو وہ بتا رہا پہلے میں وہ بتا دوں اور پھر اصل واقعہ کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں کہا یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے سرکار آئے تشریف لائے نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر آگئے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اس منافق کا تو حضرت نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کو ماف کر دے حالانکہ تاریخ جمیل کو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی روایت میں لفظ دکھا دے کہ نبی نے کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے شاید اللہ اس کو ماف کر دے کسی روایت میں نہیں یہ اپنی طرف سے اس نے گڑھا پہ لے بہرحال پھر حضرت نے کرتا دے دیا نماز بھی پڑھائی آگے نہیں بتا رہا آگے کیا ہوا اب اس سے نتیجہ جو بتا رہا ہے نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی نے تم منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو نفرت پھیلاتے ہو تم فرقوں میں بڑھ گئے ہو تم سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے اپنے اپنے عقیدے پہ رہو لوگوں کے لئے گنجائش رکھو یعنی کوئی نبی کو گالی بک رہا ہے ہاں ٹھیک ہے تیرا عقیدہ تو بک لیکن گنجائش ہے ہمارے پاس یہ واقعہ یہ بات منسوخ ہے اور منسوخ سے احکام سادیر کرنا احکام نکالنا یہ گمراہیت ہے یہ گمراہ شکہ ہی کام ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عبی جو تھا یہ منافق تپکہ اور اس کے بارے مولوہ نے پھر تفصیلات یہ بیان کی اس واقعے کی اور اس کے بعد پھر ایک قرآن کی آیت کریمہ سورہ توبہ میں نازل ہی وہ نہیں بتایا اس نے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا وہ کھا گیا ہوا یہ کہ جنگ بدر کے واقع جب کچھ مشرقین گرفتار ہو کے آئے تو اس میں حضرت عباز بھی تھے حضور کے چچا جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے رسول اللہ کے خلاف یہ بھی گرفتار ہوئے جب یہ لائے گئے مدینہ منورہ میں گرفتار ہو کر رسیوں میں جھکڑ کر حضور کے سگے چچا تھے تو ان کے پیٹ کھلا ہوا تھا کوئی کرتا وغیرہ نہیں تھا اور مدینہ میں اس وقت تھنڈی کا موسم تھا تھنڈی سے تھوڑا سا کاف رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے تو کچھ صاحبہ نے اپنے اپنے کرتے اتار کے دیئے لیکن حضرت عباد بہت اوچے پورے تھے کسی کا بھی کرتا ان کے موافق نہیں آ رہا تھا تنانچہ عبدالعب نے منافق جو تھا یہ بھی اوچھا پورا تھا اس نے اپنا کرتا اتار کے دے دی حضرت عباد کو کرتا آ گیا پورا حضرت عباد نے اس کرتے کو پہن لیا یہاں تک کہے کے پوری زندگی یہ منافق رہا جب یہ مرا تو حضرت عبداللہ آتے اس کا بیٹا یہ صحابی ہو گئے تھے ارز کرتے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے لیکن پھر بھی میں سرکار چاہتا ہوں کہ آپ جنازے پہ چلے نماز جنازہ پڑھ دے کہ شاید آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے وہ بھی جانتے تھے کہ منافق کی اور کافر کی بکشیش نہیں ہوتی کمی ہو جائے تو سرکار جانتے تھے سرکار کو اللہ نے علمہ غیب دیا تو حضرت جانتے تھے کہ اگر میں یہ سلوک کروں گا تو اس کے قبیلے کے لوگ متاثر ہوں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے نماز کے لئے آگے بڑھے تو حضرت عمر آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے سرکار نے فرمایا او بھر یہ اس لوا کیا کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا چاہے نماز جنازہ پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ مجھے اس سے روکا نہیں گیا ہے ہاں اگر میرا رب منع کر دیتا تو میں کبھی نہ پڑھاتا لیکن مجھے اختیار دیا میرے رب نے چاہے میں نماز جنازہ پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ تو ابھی کوئی کانون نہیں آیا ہے کوئی حکم نہیں آیا ہے اجازت ہے اب سرکار تشریف لائے اپنا کرتہ اتار کے عبدالعب نے مبعی منافق کے کفن پہ رکھا اور فرمایا کرتہ میں نے اس لئے رکھا اس لئے نہیں بتایا کہ اس سے عذاب میں کمی ہوں گی ارکی نجات ہوں گی فرمایا اس لئے رکھا کہ اس نے ہمارے اہل بیٹ میں میرے چچا باز پہ احسان کیا تھا نبی اپنے ہمارے بیٹ پر کسی کا احسان نہیں رکھتے آج احسان چکا دیا گیا ہے یہ تھا وہ مندر لیکن شریعت کو اپنے مرضی سے مورتے ہیں صرف اپنے کفر کو چھپانے کے لئے اور اس کے بعد سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی جب اس کے قبیلے والوں نے دیکھا عبداللہ ابن عبی منافق کے وہ بھی منافق تھے کچھ کافر تھے کہ رسول اللہ اتنے سخت دشمن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے حالکہ حضور کے خلاب جاتا تھا حضور کے لئے دشمنی رکھتا تھا تو وہاں کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے بہتین اخلاق والا نہیں دیکھا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ہزاروں کی آوادی اسلام میں داخل ہو گئی مگر اس کے بعد قرآن کریم کی پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت ارتیس میں آزیل ہوئی اور آیت ارتیس میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَلَا تُسَلِّ عَلَى حَدِم مِنْهُمْ مَاتَ عَبَدَوْ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اے محباب اب اس کے بعد کوئی منافق مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پھلونا اور نہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے ہونا یہ کون بتائیں گا یہ نہیں بتا رہا ہے وہ اب میں تاریخ جمیل کو چیلنج کر رہا ہوں اگر یہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسروں کے پیچھے نماز نہیں پڑتے میرے نبی نے منافق کی جنازہ پڑھائی اس آیت کے بعد اگر نبی نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو تو ثابت کرو نہ غلامی کرنے کے لے تیار ہوں اس آیت کے بعد اب میں جاہل جب حکم آ گیا تو اب ختم یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایک شراب پیتے بیٹھا ہے تاریخ جمیل تاریخ صاحب شراب پیتے ہو صحابہ بھی پیتے تھے اب جاہل تا پیتے تھے جب حکم نہیں تھا جب حکم آ گیا کہ شراب امم الخبائی سے حرام کر دی اس کے بعد صحابہ نے پینا چھوڑ دیا حرام ہو گئی تو اب کیوں پی رہا ہے اگر نبی نے اس وقت جنازہ پڑھائی جب حکم نہیں تھا جب حکم آیا اس کے بعد کبھی زندگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی